موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب حضرات خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں ابھی اس وقت جو ہے میں مزید اقصہ کے اکم پروم میں ہوں اور مزید اقصہ کے اندر تحجد کی ادان ہو رہی ہے اور الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل وحسان کہ اللہ تعالی نے ہمیں مزید اقصہ کی حاضری عطا فرمائی یہ سعادت عطا فرمائی اس پہ ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے اور آپ حضرات کو بھی اللہ تعالی یہ سعادت عطا فرمائے تو کل جمعہ کا جن کا بہت بزی تھا میں لہذا لائب نہیں کر سکا لیکن آپ سب حضرات کو اپنی دعاوں میں شامل لکھا لہذا مشاءاللہ آپ بھی مزید اقصہ کی تحجد کی آزان سنیں مزید اقصہ کی تحجد کی آزان سنیں آپ بھی مزید اقصہ کی تحجد کی آزان سنیں آپ تحجد کی آزان ص verywoına آپ تحجد کی آزان استاذ آپ 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 موسیقی 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 کسی ایک مسجد کا نام نہیں ہے کیونکہ مسجد اکسہ کے جو کمپاؤنڈ ہے یہ چھتیس اکڑ ہے اور اس میں پانچ مسجدیں ہیں تو میں آپ کے سامنے ابھی وہ بتا دیتا ہوں کہ ایک تو یہ ادھر کریم ادھر ساہنے جاتے یہ ایک مسجد ہے خوبت السخرا نام سے مسجد ایک مسجد سخرا ہے خوبت السخرا اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میراج پہ تشریف لے گئے تھے سخرا کہتے ہیں چٹان کو تو اس کے اندر وہ چٹان ہے جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میراج پہ تشریف لے گئے تھے اور خوبت کہتے ہیں گمبت کو تو یہ گمبت ہے تو یہ مسجد اکسہ کے کمپاؤنڈ کے اندر ایک مسجد ہے ٹھیک ہے اور اس طرف سے یہ شہدہ آپ حضرات اندھیر کیونکہ تحجد کا وقت ہے صبح کے چار بجرے ہیں تو سامنے جو نظر آ رہی ہے آپ کو وہ بھی ہم آیا آپ کو اندر سے بھی دکھاؤں گا وہ مزید قبلی ہے مزید قبلی یا مزید عمر بن خطاب یا الاقصہ القبلی قبلی قبلہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریبا سترہ مہینے تک جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ رہا تھا وہاں پہ مزید اقصہ کی طرف مسلمانوں کا تو اس لئے اس کو المسید الاقصہ القدیم یا مسید الاقصہ القبلی یا مسید قبلی کہا جانتا ہے تو وہ سامنے یہ جو آپ نظر آ رہا ہے عمرت نظر آ رہا ہے یہ معاشا کا یہ دیکھو تو جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں پاتے بن کے داخل آئے ہوئے تھے مسید اقصہ میں یا بیت المقدس میں تو آپ نے پھر اس مسید کو تعمیر کروایا تھا اور یہ وہ مسید ہے پھر نیچے ہی اس طرف یہ جو آپ کو سامنے کے جگہ نظر آ رہی ہے درجائیں تو وہ مسید مروانی ہے وہ سامنے اور مسید مروانی جو ہے وہ نیچے ہے بیسمنٹ کے اندر وہ بھی انشاءاللہ کوشش کر کے میں موشری میں دکھاؤں گا آپ کو اور ادھر مسید القدیم ہے وہ بھی بیسمنٹ کے ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں میں اندر ابھی تو انہیں جاؤں گا لیکن بھار سے اور اس طرف ہمارے سامنے مسید براغ ہے جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری براغ کو باندھا تھا جس دن جس رات آپ میراج اور عصرہ کے لئے تشریف لائے تھے تو وہ جو سفر سبحان اللذی اصرہ بیعبدی لئیلہ من المسجد الحرام من المسجد الاقصہ تو وہ مسجد بہا ہے تو یہ پانچ مسجدیں ہیں اور ان پانچ مسجدوں کے کمپاؤنڈ کو مزید اقصہ کہا جاتا ہے تو ماشاءاللہ بھی میں آپ کے سوا کا اندر سے ویزت کرا دوں گا اور پھر ہم تحجد پڑیں گے اور آپ سب حضرات کے لئے میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کے مسائل کو حل فرمائیں تو یہ دیکھیں یہ وہ سامنے نظر آرہا ہے شاید اندرد وہ الاقصہ القدیم یہ میں یہاں سے درکی درمہ آگیا کہہ رہا ہوں موسیقی 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 انشاءاللہ یہ مسجد قبلی یا الگ سا قبلی کا اندر کا منظر ہے مجھے اندر کیا پھر میں آپ کو یہاں کی زیارت کراتا ہوں پھر انشاءاللہ ہم تحجیب پڑھیں گے موسیقی موسیقی یہاں سے امام صاحب جماعت کراتے ہیں اور یہ تھوڑی در میں انشاءاللہ فجر کی نماز ہوگی تو پھر آپ حضرات سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں گے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم